اسلام علیکم ورحمت اللہ شادی شدہ افراد کے لیے نادرہ نے اپنی پالیسی کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے سب سے پہلے یہ چیز آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی فرد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا نادرہ کا ریکارڈ میریٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو وہ شہگیر شادی شدہ تھا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کو لازمی طور پر نادرہ آفس میں جا کے یا آورسیز پاکستانی ہے تو آن لائن اپلائی کر کے جو پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کر کے ہاں جس بھی طریقے سے وہ خود کو نادرہ کے ریکارڈ میں میریٹ کرے گا یعنی کہ شادی شدہ کرے گا بیسیکلی ہمارے آئی ڈی کار کے اوپر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شادی شدہ ہے یا گہر شادی شدہ لیکن ہمارے نادرہ کے ریکارڈ میں یہ چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے یہ شادی شدہ ہے یا پھر گیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے یہ اہم چیز ہے یعنی کہ اس کو میریڈ کروانا کیونکہ جب تک ہم اس کو میریڈ نہیں کرواتے تب تک ہمارے اگر کوئی بچی ہو یعنی کہ کوئی بھی شخص جس کی شادی ہو جائے اس کے جو بچے ہیں ان کا آئیڈی کارڈ بے فرم کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ خود میریڈ نہیں ہوگا نادرہ کے ریکارڈ میں یہ نادرہ کی پالیسی بہت پرانی ہے اس چیز کو پہلے سمجھ لیجئے گا یہ پہلے سے پالیسی ہے اب اس پالیسی کے اوپر اس پالیسی کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی کی شادی ہو وہ نکاح نامہ یا پھر میریڈ جو ریسٹریشن سیٹیفکیٹ ان دونوں میں سے جو بھی چیز اس کے پاس آویلیبل ہے وہ چیز وہ لے کے نادرہ آفیس میں جا کے میریڈ کروا سکتا تھا یا پھر آن لائن اپلائی کر کے اس کو میریڈ کروا سکتے تھے لیکن اب نئی پالیسی کے مطابق کیا ہوگا نئی پالیسی کے مطابق یہ ہوگا کہ جو بھی پہلے یہ تھا کہ نکاح نامہ آپ کے پاس ہے یا پھر میریڈ جو ریسٹریشن سیٹیفکیٹ دونوں میں سے جو بھی چیز ہے وہ آپ ساتھ میں لے کے یا آن لائن اپلائی کر کے خود کو میریڈ کروا لیتے تھے لیکن اب جو نکاح نامہ والا پیپر ہے اس کے اوپر نادرہ سٹیٹس میریڈ نہیں کرے گا سٹیٹس چینج نہیں کرے گا اب جو بھی شخص اس کی شادی ہو جائے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو کمپیوٹرائز میریڈ جو ریسٹریشن سیٹیفکیٹ ہے جو کہ یونین کونسل سے بنتا ہے وہ بنوانا ہوگا پہلے ہمارا جو سمپل نکاح نامہ ہوتا تھا جو نکاح کے ٹائم پیپر دیا جاتا تھا وہ ہی نکاح پیپر ساتھ میں لے کے یعنی کہ نکاح والا پیپر ساتھ میں لے کے تو ہم اس کو میریڈ کروا سکتے تھے لیکن اب اس کو لازمی طور پر کمپیوٹرائز کر دیا ہے اگر آپ نکاح اپنے ہوت کو میریڈ کروانا چاہتے ہیں نادرہ ریکارڈ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں میریٹل سٹیٹس چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ لازمی طور پر کمپیوٹرائز میریڈ جو کہ یونین کونسل سے بنتا ہے وہ لے کے جائیں گے اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ یونین کونسل سے یہ کیسے بنے گا اس کے لیے آسان طریقہ ہے وہاں پہ چلے جائیں وہ فارم دیں گے وہ فارم فیل کریں اپنا نکاح نامہ ذات میں لازمی طور پر لے کے جائیے گا یعنی کہ نکاح نامہ لے کے یونین کونسل میں جائیں وہ آپ کو کمپیوٹرائز میریڈ جیڈ ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ دے دیں گے وہ لے کے تو آپ نے نادرہ جانا ہوگا تو پھر آپ کا میریٹل سٹیٹس جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہی چیز جو ہے یہ پہلے بچوں کے بے فارم کے لیے بھی تھی بچوں کا بے فارم پہلے ایک سیم دے تھے اس پر برس ایٹیفکیٹ بنا کے دیتے تھے وہ لے کے جاتے تھے نادرہ آفیس میں وہ بے فارم بنا دیتے تھے نادرہ والے لیکن نادرہ نے اس پلیسی کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ جو بچے ہیں ان کا کمپیوٹرائز برس ایٹیفکیٹ جس کے اوپر قائد عظم کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے اس پیپر کے اوپر وہ لازمی طور پہ قرار دیا تھا کہ وہ لازمی لے کے جائیں گے تو پھر ہی بچوں کا بے فارم بنے گا اور ساتھ میں اب یہ بھی نئی بھی پلیسی اپ ڈیٹ ہو چکی ہے کہ صرف اور صرف کمپیوٹرائز جو ہے میریج سیٹیفکیٹ وہ ہی لے کے جائیں گے تو آپ کا میریٹل سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوگا تو اس کے لیے لازمی طور پہ اس کو فالو کر لیجئے گا اور لازمی طور پہ شادی کے بعد ہوت کو میریٹ بھی کروالی جئے گا تاکہ آپ کے بچے ہوں تو بے فارم وغیرہ بنوانے میں کوئی دشواری کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے امید انفرمیشن اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ